اسلام علیکم میں نے جعبت اقبال ایوان اب سٹورٹس کی کافی ریکویسٹ پہ اور بہت زیادہ فرماش پہ کہ سیشہ پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ ہمیں بیسک سے سکھائے جائے ایڈوانس لیبل تک تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے کئی سینٹر میں جوائن نہیں کر سکتے ٹائم کی وجہ سے یا فائنینشل کوئی اشیو کی وجہ سے کرنے نہیں ہوں تو یہ سب کے لئے میں نے اوہرالے پلان بنایا ہے اسٹرکچر کیا ہے جس میں میں سیشہ کی جو ہے وہ ون بائی ون مور ٹریننگ ویڈیوز جو ہے وہ بناؤں گا اس میں میں بیسک سے لے کے اور ایڈوانس پہ ہم جائیں گے اور بلکل جس کو بلکل کونسپ نہیں ہے پروگرامنگ کا وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اور جس کو کونسپ ہے وہ سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑی آسانی سے اس کو پکل لے گا اگر کسی نے جاوے لینگویج کی ہوئی ہے یا جاوے سکرپ پہ سکرپٹنگ کی ہوئی ہے سیمپل اس نے ایچ ٹی ایمل یا جاوے سکرپ اگرہ کی ہے وہ بھی آسانی سے سی شاپ لینگویج کو سمجھ سکتا ہے اس کے سانٹیکس کو سمجھ سکتا ہے تو اس طرح سے میں اس کو انشاءاللہ ڈیزین کروں گا لیکن پھر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے کمنٹس اور آپ جو چیننگ چاہیں گے وہ ساتھ سامنے سے کرتے رہیں گے تو اس سرے کی میں پہلی ویڈیو آج بنا رہا ہوں جس میں میں انٹرڈکشن دوں گا کہ سی شاپ ہے کیا سی شاپ کیا ہے کیونکہ دیکھو بسکلی آپ کوئی بھی چیز سیکھنے جاتے ہیں جیسے میں ہوں اب مجھے ایک مثال کوئی چیز پرچیس لینے جانا ہے یا کوئی بھی اگر میں کسی نئی لینگویج آئیے مجھے اس کو سیکھنا ہے تو میں پہلے سب سے پہلے ہی دیکھوں گا اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے مجھے وہ کہاں میجوز آئے گی اور اس سے کیا فائدہ ہوگا آیا اس کو سیکھنے سے میرا کوئی اس کا فیچر ہے یا نہیں ہے تو میں لازمی ایڈوانٹیج کی طرف ہوں گا کہ اس لینگویج سے مجھے کیا کیا ملے گا کیا میں اس پر وینڈوز اپلیکیشن بنا سکتا ہوں کیا میں موائل پر اپلیشن بنا سکتا ہوں کیا میں اس پر بیو اپلیشن بنا سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں پہلے ہیں ہمیں معلوم ہونے چاہیے اس حوالے سے میں inٹrودیکشن دوں گا کہ c-shape ہے کیا c-shape آپ کی 100% object-oriented programming language جیسے java 100% object-oriented programming language اسی طریقے سے c-shape بھی 100% object-oriented programming language کون سی ہوتی ہے پہلیشن بنائل پلج سب کو سپورٹ کرتی یعنی اپس کی جو مہن چار پلرز ہے آپ کی انہریٹنس ہے انکیپسولیشن ہے پولیمورفیزم ہے ابسٹیکشن ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرفیس ہے تو کیا جو لینگویج ان تمام پلرز کو سپورٹ کرتی ہے وہ ہنڈیڈ پرسن پروگرامی لینگویج ہوتی ہے جیسے سی شاپ ہے آپ کی اس سے پہلے جاوہا تھی وہ آپ کی ہنڈیڈ پرسن پروگرامی لینگویج تھی اور ڈاٹنیٹ فریمورک بیس بنائی ہے یعنی یہ ٹو تھاؤزن ٹو میں جب اسے پہلا ویجل اسٹوڈیو بنایا تھا اور پہلا فریمورک بنایا تھا 1.0 تو اس وقت اس نے سی شاپ اور ریوی ڈاٹنیٹ مایکرو سفتیں بنائی تھی اور وہ فریمورک بیس تھی اس سے بطلب ہے فریمورک کیا ہے جیسے آپ کی جاوہا میں پیکیجز ہیں تو سی شاپ میں فریمورک ہوتا ہے فریمورک بندل آف لائبریریز کو فریمورک کہا جاتا ہے یعنی آپ جو کام کر رہے ہو جو بھی اپلکیشن بنا رہے ہو اس میں آپ کسی بھی میتھرڈ کو ڈیوز کر رہے ہو یا کرلا لائبریریز کو کلاس کر رہے ہو بلیڈن کلاس کر رہے ہو یا آپ نے خود سے کلاس بنائی ہے اور اس کلاسقدرش کو اپنے لائبرریز کو کوش لوگہitzer بنایا ہے آنے اس سے کوئی آپ بیوڈEng Sekons کیا ہے تو آپ کی وہ کلاس بیکند بی اس کناس دھییے لائبریری کی ساتھ کنیکٹڈ ہے ہےrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrierrier at了吧 میںerap Earn for 0 پر اس کے بعد ٹو زندگی میں ویجل سیڈیو تونج فائد بنا اور ساتھ میں جائے ہیں فرمو getting to 0 آیا پس 20000 ایٹğ میں وجل سوڈی اٹھ آیا اور ساتھ میں فرم وے آپ ٹو پڑ کو جائے ہیں فرم وقتٰ میں بارئی کو ہلا ہے فرمور career والداء ، بعدبدا報 میں号ہ کر数 کرتے ہیں فرم و�ایولش کرتے ہیں ایک مسئل ہے اب بچوں کو فرم وگ دان سیال 1.0 جس میں فرام بک میں آپ کے جیسے 9 جنرک نہیں تھا آپ 9 جنرک جو classes ہے جنرک صوری جنرک کلاسی نہیں دی تو جنرک کلاسی آپ کی فرام بک 2.0 میں آئی کونسی جنرک کلاسی جیسے لسٹ ہے جب اب اس مدع میں آگر فرام بک 1.0 لوں گا تو میرے پاس list جو ہے وہ جنرک لسٹ نہیں آئے گی ہاں میں ایری لسٹ پہ کام کر سکتا ہوں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ وقت ہے لیکن ہمارے پاس 2.0 میں جو ہے وہ جنرک آئے پھر سیدھا فریم ورک 3.5 کے اندر آپ کے پاس لنک آیا ہے لینگ ویج انٹیگریٹڈ کیوری اگر اسے بعد میں اگر فریم ورک اسے پچھلے پھر سی فریم ورک پہ کام کروں گا تو اسے پھر مجھے لنک کا سپورٹ نہیں بلے گا میں لنک پہ کام نہیں کر سکتا میں لنک تو انٹیٹیز پہ کام نہیں کر سکتا لنک تو انٹیٹیز آپ کے پاس فریم ورک 4.0 میں آئے تو ڈیفرنٹ فریم ورک ساتے رہے تو آپ نے کون سا فریم ورک کام کیا ہے تو اس سے مطلب ہے آپ نے جو فریم ورک یوز کیا ہے تو آپ کا جب سوفیر کلائنٹ کی مشین بھی آپ چلا ہوگے اب جب کلائنٹ کی مشین پہ اس کے ونڈوز پہ آپریٹنگ سسٹم میں جب سوفیر چلا ہوگے تو لازمی بات ہے ہمیں اس وقت فریم ورک چاہیے ہوگا اب اگر فور ایک زیمبر کلائنٹ کے پاس ونڈوز سیون ہے اس سے مطلب ہے اس کے فریم ورک 3 ہے اگر اس پہ ہم چاہے تو فریم ورک 3.5 کو اسٹالل کر سکتے ہیں ہم چاہے تو اس کے اندر 4.0 یا 4.5 یا 5.0 فریم ورک بھی اسٹالل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر بائی ڈیفولٹ اگر انسٹالل ہوا ہے ونڈوز سیون تو فریم ورک 3 ہے ونڈوز ایٹ ہے تسولر فریم ورک 4 آیا ہے پھر 4.5.1 آیا ہے تو اس سے مطلب ہے ہر آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ ایک فریم ورک ہوتا ہے جس پہ اپرینڈنگ سسٹم بنا ہوتا اور اسے بلٹن فریم ورک ہوتا ہے اگر آپ نے اسی فریم ورک کے اوپر اپلیکیشن بنائی ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے جائے ایکزی لگا دی اور آپ کی اپلیکیشن سٹارٹ ہوگی آپ کے اپلیکیشن رن ہونا شروع ہوگی اگر آپ نے ڈیفرینڈ فریم ورک پہ بنایا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے وہ فریم ورک استول کر دیا یہ آپ کا ورک نے سپورٹ کیا اس فریم ورک کو اور آپ اس پر اپلیکیشن بنائی ہے فریم ورک استول کرے تو آپ کے اپلیکیشن چل دیا گی خیر صحیح آ stos تک آپ کے بعد ڈیفرین ڈیفرین گو پہ ایک خیر آس چھوٹے ہو خیر اپلیکیشن ہے اور اس کے بعد آپ کو قام کر دیا گی فریم ورک سے آپ کے فائدہ بھی ہے جیسے جانب ہوں پیکاغیج ہوتا تو یہ فرام ورک پر اپلیکیشن پھائیدہ ہے کیونکہ وہ فریمبر بیس نہیں تھی تو ہمیں رنگ کرنے میں بڑا اچھو ہاتے تھا آجا تو ہمیں پر آگے اس کا سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے تو کافی مسئلہ کریٹ ہوتے اس ٹائم پر اس ٹوٹریل میں میں بلکل بیسک سے سٹارٹ لوں گا پہلے تو پہلے ہوتا ہوتا ہوں کہ ہم سی شاب کے اندر کیا کیا امپورٹی فیچرز ہیں سی شاب ایک سٹرانگلی ٹائپ لینگویج ہے نمبر سی شاب ایک سٹرانگلی ٹائپ لینگویج ہے سٹرانگلی ٹائپ لینگویج کیا ہوتی ہے ایسی لینگویج جس میں اگر ہم ویریبل بناتے ہیں یا فنکشن بناتے ہیں تو ہم اس بنانے سے پہلے اس کی ڈیٹر ٹائپ آسائن کرتے ہیں ایک ہو دو طرح کی لینگویج ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لوسلی ٹائپ لینگویج لوسلی ٹائپ لینگویج اور سٹرانگلی ٹائپ لینگویج یہ دو کٹیگری ہوتی ہے لینگوٹس کی لوسی ٹائپ لینگوٹس کی جیسے آپ کی پی ایش پی لوسی ٹائپ لینگوٹس ہیں اب پی ایش پی میں ہم کوئی بھی ویریبل بناتے ہیں تو ہم وہ دیتر ٹائپ اسائن نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو جب ویلیو دیتے ہیں تو رن موڈ پہ کمپائلر رن موڈ پہ جا کے اس کی ویلیو اسائن ہوتی ہے اگر اپر اسم پل میں نے ایک ویریبل بنایا اس کے نام سے ڈالر اس کے نام سے اور اگر میں وہاں پہ اس کو value پاس کر دیتا ہوں numbers میں تو اگر میں numbers میں اندر رون فیگر نمبر دے دیا تو اس کے حساب سے وہ bright list category میں آتی ہے نمبر کی range میں آتا ہے یا وہ short کی range میں آتا ہے یا وہ integer کی range میں آتا ہے یا long کی range میں آتا ہے وہ automedial اس کے حساب سے وہ جگہ bulk لیے allocate کرتا تھا اگر آپ نے invertic command میں لکھا تو اس کو string لے رہتا تھا آپ نے true false کر دیا تو اس کو bulien لے لے گا آپ نے decimal figure دے دی تو وہ پھر جو ہے دیسیمل ڈبل یا فلوٹ جس کی رینج میں آتا ہے وہ اس کے ساتھ سے ٹائپ اسائن کرتا تھا تو لوزی ٹائپ لینگویج میں یہ ہوتا ہے اس طرح تھے ہم جاوہ اسکپ میں کام کرتے ہیں وہ ہم وار یوز کرتے ہیں وار ہم یہاں بھی اسکر سکتے ہیں سی شاپ کے ساتھ بھی وار کو یوز کیا سکتا ہے وار بیسکلی اینونیمز ڈیٹر ٹائپ کے لیے ہوتا ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹر ٹائپ اسائن نہیں کرتے اور اس میں بھی رن موڈ پہ جا کے جو ہے اس کے ٹائپ خودی اسائن رہتی کمپائلر اسائن کرتا ہے تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوزی ٹائپ ہے وہاں پہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر رہے لیکن یہاں پہ سٹرونگلی ٹائپ لینگویج میں فائدہ یہ ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرے پاس کیا لیمٹیشن ہو سکتی ہے میرا وہ ویریبل کتنی رنگ تک جا سکتا ہے تو میں اس کے لئے لانگ لینا چاہتا ہوں میں انٹیجر لینا چاہتا ہوں شورٹ لینا چاہتا ہوں یا پائٹ لینا چاہتا ہوں یا دیسیمن لینا چاہتا ہوں یا فلوڈ لینا چاہتا ہوں تو تمہیں بھی جب کروں گا تو مجھے باتا ہے کہ میں جس آمنے کے لئے اپلیکیشن بنا رہا ہوں تو وہاں پہ کس حد تک کام ہو سکتا ہے کہ اس حد تک کیلکولیشن ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ سے میں جہاں سے ٹائپ اسائن کریں گے تو یہ سی شیف آپ کی سٹرونگلی ٹائپ لینگویج ہے یہ آپ کا بینیفیٹ ہے بولین کی انڈیشن ساری پلا ہی ہے اس کے علاوہ گاربیچ کلیکشن موجود ہے جیسے آپ کوئی ویریبل یا فنکشن بناتے ہو جیسے اس کا اسکوپ ختم ہو جاتا ہے تو آٹومیٹلی آپ کے پاس اس کو کمپائلر ہے وہ اس کو گاربیچ کر دیتا ہے اور جب اس کو دوبارہ سے ہم بنا کال کرتے ہیں تو دوبارہ سے اس کو کریٹ کرتا ہے تو گاربیچ کلیکشن آٹومیٹلی ہے ایک زمانہ تا جاوہ کے اندر ہم کام کرتے تھے تو گاربیچ کے نام سے کلاس ہوتی تھے ہم گاربیچ کر رہا کرتے تھے ہم مجبوراً گاربیچ کرتے تھے لیکن یہاں تو بہت ساری ورائیٹی ہے آپ نے مثالیں یوزنگ یوز کر لیا آپ نے بلوگ او اسٹیٹمنٹ دے دیا آپ نے فنکشن بنا لیا اس کی بلوگ او اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر اس کا اسکوپ آسائن ہو گیا اس ویریبل کا وہ لوکل ہو گیا تو یہ ساری ورائیٹی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں یہ ساری ورائیٹی میں سیشاپ پروائیٹ کرتا ہے اور آٹومیٹلی اس کو گاربیچ بھی کر دیتا ہے اس ویریبلز پر گرے کو سٹینرڈ لائیبریریز موجود ہے جو ہم کام کر رہے ہو تو اس کی لائیبریریز ساتھ میں آتی ہے ہم الگ سے لائیبریریز میں آئیڈ بھی کر سکتے ہیں اپنی اسمبلی بنا سکتے ہیں اپنی اسمبلی بھی کام کر سکتے ہیں پروپرٹیز ہمیں ملتی ہے ایونٹس ملتے ہیں جو ہمیں خود پروائیڈ کرتا ہے بلٹن ہوتے ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیلیگیٹس ملتا ہے اس کا مطلب ہے ہم ویلو ٹائپ کو ریفرنس ٹائپ میں کنمٹ کر سکتے ہیں باکسنگ ان باکسنگ جو آپ کو پتا ہوگا جو جاوو اگر ہم ہے تو وہ ہم ڈیلیگیٹس کے دور کرتے ہیں ایونٹ مینجمنٹ سے ہم ایونٹ مینجمنٹ کر سکتے ہیں اچھا جینریک ہم جینریک کلاس بنا سکتے ہیں جینریک میتب بنا سکتے ہیں جینریک میتب بنے بنائے موجود ہے جس میں مرضی کی ڈیلیٹ آئے بسائن کر سکتے ہیں انڈیکسرز موجود ہیں ہم انڈیکسرز پر کام کر سکتے ہیں کنڈیشن لگا سکتے ہیں ملٹی تھریڈنگ پر بھی کام ہو سکتا ہے یعنی سنگل تھریڈنگ بھی کر سکتے ہیں ملٹی تھریڈنگ پر بھی کام کر سکتے ہیں تمام ڈیٹا بیس کنیکشن کی طرح کلاسز لائیبری بھی موجود ہے اس کا مطلب ہے ہم ایک لیمیٹیشن نہیں اب سیشہ پر کام کر رہے ہیں اگر ہم ایڈیو ڈاٹ نیٹ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس بیکنڈ پر ڈیٹا بیس سرور کا کوئی بھی بجند ہے یا فریکزمبل ایک سیز ہیں یا ایکسل ہیں ایکسیز کی خواہی بھی ڈیٹا بیس ہے تقریبا سارے ڈیٹا بیس جو ڈیٹا بیس ہیں ان سب کی لائیبریری ڈیو 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 ڈنیٹ کے ذریعے سے اوپن ڈیٹ اوڈی بیسی اوپن ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی بے ذریعے سے مکام کر سکتے ہیں ڈیو ڈیو ڈیوپی ہے ہمارے پاس اسکل کی لائبرائری ہے ہمارے پاس اسکل ہمارے پاس اوڈیکل کی لائبرری موجود ہے اس کا تبدأ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جتنے بھی بڑے بنیابیسے اسมیزیدہ بتوپیسیدیاں itu بھی موجود ہے ان کی لائبرری ہم کاؤ کرتے ہیں ان کی کلاسزیں بھی موجود ہیں 我們 پاس کوئی limitation dari اس کو دیت Construction çek nahi hi here اس کو نہیں کر سکتے ۔ ایسی کوئی limitation نہیں ہے آپ sisha پہ رہتے ہوئے آپ ہمارے کلاسزیں hugeений کلاسزیں ہیں اور اس کے طرح آپ اس کو کام کر سکتے ہو لینک لینگویج انٹیگریٹڈ کیوری آپ کی فریم برک 3.5 میں آئی تھی جس میں فائدہ یہ تھا کہ سی شاپ لینگویج کے ساتھ اگر میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں وہ کیورڈ ہے جو میں اسکویل میں کیوریز میں یوز کرتا ہوں جیسے ویئر لگاتا ہوں فرام لگاتا ہوں ویئر تو کلاوز ہے فرام لگاتا ہوں یا سیلیک کا کیورڈ لگاتا ہوں یا میں ویئر کا کلاوز لگاتا ہوں یا آڈو بھائی کا کلاوز لگاتا ہوں یا میں گروپ بھائی کا کلاوز لگاتا ہوں تو میں ان کیورڈز و کلاوز اس کوم میں یہ اگلیگرڈ فننج ہے سم کا ہے میں ان کو یوز کرنا چاہتا ہوں ہمیں پروگرامنگ لینگویج کے ساتھ کیوری پر نہیں اپنی پروگرامنگ لینگویج پر کسی کلیکشن سے اーay سے یا ڈیٹا بیس سے یوز کرنا چاہتے ہیں تو link language integrated query ہمارے پر framework 3.5 میں آئی جس کے ذریعے سے آپ یہ ساری چیزیں implement کر سکتے ہو C sharp کی language کے ساتھ lambda expression آئے ہمارے پر framework 3.5 کے اندر ایک line میں ہم جو ہے code لکھتے ہیں جس کے اندر ہم جو ہے وہ وہیں پہ class بھی ہوتا ہے وہیں پہ object بھی بنا دیتے ہیں lambda expression ایک چھوٹا سمبل ہوتا ہے ایک پول کر کے ہم جو ہے greater than sign لگاتے ہیں وہ lambda expression بن جاتا ہے تو اس کے back پہ جو class ہوتی ہے اور اس کے front پہ جو class ہوتی ہے وہ object بن جاتا ہے front پہ جو ہے variable ہوتا ہے وہ object بن جاتا ہے back class کا اور پھر اب اس class کے اندر موجود چیتنی properties ہے اس کو use کر لیتے ہیں directly dot کر کے ہم اس کو use کر لیتے ہیں یہ بڑی variety ہے ہمارے پاس integration اور ہر ونڈو کے ساتھ integrate ہے ہمارے پاس fast ہے secure ہے اب secure قسمت میں cryptography پوری 100% موجود ہے آپ encrypt کر سکتے ہو data کو decrypt کر سکتے ہو data کو تو یہ security کر سکتے ہو آپ کے oops کے اندر encapsulation موجود ہے آپ ڈیٹا کو hide کر سکتے ہو heading کر سکتے ہو تو یہ ساری variety ہمیں جو ہے وہ provide کرتا ہے سیشا لنگی provide کرتی ہے ہم کس طرح کی application کو develop کر سکتے ہیں اگر دیکھیں ہم ویجیلو سٹوڈیو پہ کام کرتے ہیں اگر ہم ویجیلو سٹوڈیو پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ویجیلو سٹوڈیو پہ ہم سیشا پہ جب کام کرتے تو ہمیں windows application standalone application ہوتی ہے جو آپ client کی machine پہ لگتی ہے اور اسی machine پہ چلتی ہے یا اگر ہم نے sharing کر لی تو ہم use کر سکتے ہیں اس کو جیسے windows application جو آپ فوٹو شوپ کو دیکھ لیں فوٹو شوپ آپ کی ایک windows application ہے بہت فیمس ہے microsoft word ہے excel ہے powerpoint ہے یہ ساری windows applications ہے آپ کسی bank میں جاتے ہیں تو جو client اسے جو ہے client site یعنی وہ windows application بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ service site وہ کام ہوتا ہے آپ کسی بھی مثال ہے کسی آفیس میں جاتے ہیں تو وہ windows application بنی ہوتی ہے جس کو windows form applications جو انٹریز کر رہے ہوتے ہیں اکاؤنٹس کی اس طرح کے ڈیفرنٹ application بنائی ہوتی ہے وہ windows form application جو وہ ویب پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں ہم ویب پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی super market میں جاتے ہیں وہ پہ پوائنٹ آف سیل کا سسٹم لگا ہوتا ہے جاتے جو windows form پہ بنے ہوتے ہیں تو windows form application اس پہ بنا سکتے ہیں اس کے لئے ویب application بنا سکتے ہیں sp.net پہ server site سکرپٹنگ ہمیں ملتی ہے sp.net پہ اور اس میں پوری variety sp.net کی وہ use کر سکتے ہیں ویب application dynamic ویب application کلاتی ہے اور وہ اس پہ بنا سکتے ہیں ویب سائٹ بنا سکتے ہیں dynamic ویب سائٹ بنائی جا سکتی ہے mbc model view control ویب اپلکیشن بنا سکتے ہیں mbp م mbvm ویب اپلکیشن بنا سکتے ہیں ڈاٹ net core کا دور آ رہا ڈاٹ net core open source technology technology ہے وہ بھی ہمارے پاس ویب اپلکیشن میں آتی ہے وہ بھی ہم سی شاب لینگویج کے طرح کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ویب سرویس بنا سکتے ہیں ویب سی ایف سرویس جو پیور مائکرو سوف کی ہے وینوز کممیونکیشن فاؤنڈیشن وہ سرویس بنا سکتے ہیں سرویس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈیٹا کو شیئر کرنے کے لیے سمال کرتے ہیں اور سرویس بناتے ہیں تو ایک سی بھی مشین پہ ریفرنس کر کرتے ہیں اور پھر اس یوارل کے گینس میں سرویس ہو جاتی دوسرے سسٹم پہ دوسری ویب سائٹ پہ دوسری اپلیکیشن میں سرویس بھی بنا سکتے ہیں سی شاب لینگویج پہ گیم پروگرامنگ کے لئے یوز سکتے ہیں یونیٹی وغیر ہے اس طرح کے سوف فیئر جس کا سی شاب لینگویج ہوتی ہے اگر سی شاب آتی ہے تو یونیٹی آپ آسان ہی سیکھ سکتے ہیں موبائل اپلیکیشن میں ہوتی بنا ہوگے انڈرویڈ پہ بھی چلے گا آئیوز پہ بھی چلے گا ونڈوز پہ بھی چلے گا لینکس آپ سکتے ہیں یا میک آپ سکتے ہیں تو یہ اپ آپ کے پاس تین وں کوئی بھی اپ بناتے ہو تو اس کو ویجیل سوڈیو پہ بناتے ہیں لیکن وہ اپ آپ انڈرویڈ پہ لگانا چاہے چلے جائے گی آئیوز پہ لگانا چلے جائے گی ونڈوز پہ لگانا چلے جائے گی آپ اس کو اس پہ لگانا چلے جائے گی آپ اس کو بنا سکتے ہو اس کے بعد آپ سوڈیو کو implement کر سکتے ہو پھر آجتے ڈوٹ نیٹ فریم بک جب کمپائل کرتا ہے کمپائل کیا کر رہا ہمارے پاس کمپائل ہوتا ہے جی جی ویم ہوتا ہے جی سی شاہ میں آپ کے بیجیل سٹوڈیو میں کمپائل کمپائل لیبریری ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے لینگویج سپیسیفائی ہوتی کامل لینگویج سپیسیفیکیشن یہ کیا کرتی ہماری لینگویج دیتی ہے فور ایزیمبل ہمارے پاس چوہیز سی شاہ بھی 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 آتی ہے سی پلس بھی آتی ہے ایف شاہ بھی آتی ہے تو لینگویج سپیسیفیکیشن اس لینگویج کو جو ہے کس لینگویج پر کام کر رہا ہے کمپائل ٹائم پر اس کو ایرر آتا ہے سی شاہ لگانا ضروری ہے سی شاہ میں لگا ہو گ بناتے ہیں دی آئی ایم لکھتے ہیں اور ہم ڈیم نہیں لکھتے اگر ہم ڈیم لکھیں گ تو ایرر آجائے گا یہ چیک کر رہی ہیں ساری لیبری ری اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے ایڈیٹر پہ کمپائل ٹائم پہ وہیں پہ ایگزیکیوٹی نہیں کرتا ہمارے کوڈ کو اور وہیں پہ اس کو میچ کرتا ہے اپنے ڈیڈا کے ساتھ اور اس کے بعد وہیں سے ایر جنیٹ کر دیتا ہے تو یہ موجود ہے common type system موجود ہے جسے ہمارے پاس value type ہے reference type ہے اس کو heap پہ رکھنا ہے رہم پہ یا stack پہ رکھنا ہے تو وہ بھی بیسکلی کمپائلر کر رہا ہوتا ہے میٹی ڈیٹا فائل بنا رہا ہوتا ہماری information اس میں show کر رہا ہوتا ہماری لیبری شو کر رہ ہوتا ہے assemblies ہوتی ہیں windows form پہ کام اس پہ ہو سکتا ہے asp net ورائیٹی موجود ہے WF windows workflow foundation کا جسے ہم کام کر سر فرم surface ہوتی جس کے اوپر آپ کوئی animation یا gradient color دینا جاتے ہیں مووی بنانا چاہتے ہیں تو یہ ساری فرائیٹی ہمارے پاس windows foundation پروائیٹ کرتا ہے اس طرح پر WCF windows communication foundation سر وغیرہ 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 تو اس کا مطلہ ہے اگر یہ ساری فرائیٹی اگر لینگویج پروائیٹ کر رہی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ اس سے دور ہو لیکن اگر اگر ایک pattern چل رہا ہے جیسے جیسے جوا کا ہوتا ہے تو ہم ساری زندگی جی ہے تو اس ٹریننگ میں میں انٹروڈکشن آپ کو دے رہا ہوں نیکس ٹریننگ میں چلا بھی جلو سٹوڈیو کے بارے بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس میں اپلیکیشن سٹارٹ کریں گے تو ون بے ون یہ ساری میں سیریز چلا ہوں گا تو آپ کو جش کر کے اس سیریز کو لیکچر وائز یعنی لیسن منز سے سٹارٹ کر کے آپ اس کو لیکچر وائز آگی دہتے رہے گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر نیکس ٹریننگ میں چلا ملا کرتی ہے